السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے کچن آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے کچن کلیننگ روٹین رمضان اور یہ بھی ڈیلی بیسس پہ ہی چلتی ہے اور یہ میرا مطلب صبح اوڑ کے جو میری روٹین ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں کچن میں آتی ہوں اور اس کی کلیننگ سٹارٹ کرتی ہوں اس کے بعد باقی گھر کے کام دیکھتی ہوں پھر قرآن پڑھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں جب میں افتار بنانے کے لئے کچن میں آتی ہوں تو میرا کچن بلکل کلین ہوتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی کلیننگ موسیقی 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 اور جیسے جیسے کچن میرا ساف ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے میرا آدھا کام جو ہے وہ نے مٹ کیا ہے اور بہت زیادہ میں سرٹسفیکشن فیل کرتی ہوں کچن کاؤنٹر ان چیزوں سے بہت اچھا سجا ہوا لگتا ہے لیکن ان کو ساف اگر نہ کرو تو پھر یہ بہت ہی تندے لگ رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو جو ہے ڈیلی ہی ساف کرنا پڑتا ہے کچن کاؤنٹر اچھا ساف ہو گیا تھا اور اب باری ہے برطن واش کرنے کی اور افتاری کے بعد کی میری کوشش ہوتی ہے برطن میں رات میں ہی واش کر کے رکھتیا کرو لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سستی ہو جاتی ہے اور رہ جاتے ہیں تو پھر میں صبح ایک ساتھ ہی افتاری کے بھی اور سہری کے بھی برطن واش کر لیتی ہوں لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی صرف سہری کے ہی برطن ہوتے ہیں واش کرنے کے لیے تو اسی طرح باقی جو میں نے کلیننگ آپ کو دکھائی ہے تو ایک دن میں بلکل ڈیپٹ میں جا کے کلیننگ کرتی ہوں ساری چیزیں ہٹا کے اور نیکسٹ جو ہے وہ میں چیزوں کو نہیں ہٹاتی ہوں لیکن سامنے سے کچن کاؤنٹر اور کچن سٹوف یہ ضرور ساف ہوتا ہے موسیقی 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 الحمدللہ جی کچن میرا نیٹ ان کلین ہو چکا ہے برطن واش ہو چکے ہیں اور اس کام کے بعد مجھے جو ساٹیسفیکشن ملتی ہے وہ میں بتا نہیں سکتی ہوں مجھے اپنے گھر کو ساف ستھا رکھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے میرا گھر میرا کچن بلکل بھی لکشوریس نہیں ہے لیکن مجھے اس کو پھر بھی ساف رکھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے تو اس سے جو ہے منٹلی سکون بہت ملتا ہے اور اپنے دل دماغ کو بھی اسی طرح ساف ستھا رکھنا چاہیے تو آپ کی زندگی بہت پر سکون گزرتی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی کچن کلیننگ روٹین پسند آئی ہوگی اور میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو پریز اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں اور آپ کی دعاوں سے آپ کی سپورٹ سے ہی میں اپنے چینل کو آگے بڑھا سکتی ہوں سو ٹیک کیر اللہ حافظ